موسیقی خدا کے لیے جوانی کرا خدا کے لیے جوانی کرا پریز گار ہاللیلویہ خدا ان کی تعریف اور تمجید ہو مسیح میں آپ سب پر خدا ان کی سلام دی ہو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتفل مالوڈی ٹو گارڈ خدا کے لیے جوانی کرا خدا ان کی شکر گزائی کرتے ہیں کیونکہ زبور نویز فرماتا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر اور ہماری پروگرام کا جو مین ویجن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں انہیں تیار کریں تاکہ وہ خداوند کے خدمت کے لیے آگے بڑھیں کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے یہ سایہ کی کتاب میں کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا خداوند نے آپ کو بنایا ہے خداوند نے آپ کو تخلیق کیا ہے تاکہ آپ خداوند کی تمجید کریں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم ہمیشہ کسی نیو گیسٹ کو ورشپر کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور اپنی زندگی کی اس ٹیسٹمنی سے جو گواہیاں خداوند نے ان کی زندگی میں رکھی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اور آپ بھی ان کی ٹیسٹمنی اس کے وسیلہ سے بڑھ کر پائیں اور ہر ایک زندگی میں خداوند نے ایک جلالی کام کیا اور سب کی زندگی کے اس میسیج کے وسیلہ سے اس ٹیسٹمنی کے وسیلہ سے بہت سی نئی روحوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی خداوند کی شکر گزائی کرتے ہیں خداوند کے عظیم قادم پاسٹر سالک جون برکت صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے آج اس پروگرام کو یوتفل مالڈی ٹو گارڈ پروگرام کو بہت سے ممالک میں کانٹریز میں دیکھا جاتا ہے ہم خداوند کی شکر گزائی کرتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی بلیس پرسنالٹی ینگ پرسنالٹی موجود ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے اور جنہوں نے بڑے خوبصورت گیت گایا ہے اور اب کامنگ بھی ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں جن میں ان کا گیت ریسنلی لانچ ہوا یسو نے جان دے کے ہم کو بچا لیا واقعی خداوند یسو المسی نے اپنی قیمتی جان کا فدیہ دے کے مجھے اور آپ کو خداوند کی شکر گزائی کرتے ہیں تو آئیے ورکم کرتے ہیں ورشیپر ایمن ڈانیل کو اپنے پرگرام میں یوتفل مالوڈی ٹو گاڈ یا سیسٹر بی ورکم یو شکر گزائی کرتے ہیں ایسے پہلے کہ ہم جانے کہ کس طرح خداوند نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ اس بلسنگ کو یعنی گاہ کر خداوند کی قدرت کو بیان کریں پرستش کر کے خداوند کی تمشیت کریں میں چاہوں گی کہ ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں اور آپ سٹارٹ ہی میں دعا کریں دعا کے ساتھ ہم اپنے پرگرام کا آخاز کریں گے قدوس زندہ آسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند جی خداوند جی تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں خداوند جی خداوند جی اس پورے پرگرام میں جتنی بات چیت ہوتا ہے نام کلام کے مطابق ہے خداوند جی اور جب لوگ جب یہ پرگرام کو دیکھیں اور برکت حاصل کریں اور اپنی بلیسنس کو رسیب کریں خداوند جی اے خداوند جی پورے پرگرام کا ہولڈ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں خداوند جی اپنے فضل کو نازل کر ہے خداوند جی اور اے خداوند جی میں سسٹر کے لیے دعا کرتی ہوں جو آج کی ہوسٹ ہے میرے پاک خداوند ان کو ترطیب دینا ہے خداوند جی اور پاک رو کا مسہ چاہتی ہوں ان پہ مسیح کے نام سے آمین آمین پریز گار قلام کی تنجید ہو چو تو سسٹر جیسے کہ آپ نے ہم آئے ساتھ شیئر کیا کہ ابھی ریسنلی آپ کا گیت لانچ ہوا سو کیسے خداوند نے آپ کے دل میں ڈالا یہ بلسنگ کیسے آپ کو فیل ہوا کہ خداوند پرستش کے ہی وسیلہ سے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے سسٹر جی ورشپ میں بچپن سے ہی کر رہی ہوں لیکن جب مجھے خداوند نے چنا تو میرے ساتھ ایک بہت تراجیٹی میری زندگی میں ایک گواہی ہے جس کے وسیلہ سے میں جو ہے سپرچولی میں نے سوچا کہ مجھے اب خداوند کے لیے روحانی طور پر ورشپ کرنی چاہیے تقریباً دو سال پہلے میں پہلے ورشپ پر کم کی سنگر زیادہ تھی سیکولر کتی تھی بالکل اور میری زندگی میں کی گواہی ہے کہ مجھے ڈائیبیٹیز کا اٹیک ہوا اور میں آئی سی او میں چلی گئی اور بہت لیکن خداوند نے مجھ سے اپنا کام لینا تھا اور خداوند نے مجھے زندگی دی اور اس کے بعد سے میں اپنی زندگی خداوند کے نام امیزنگ امیزنگ بڑی پاورفل ٹیسمن ہی ہے کہ ابلیس نے پورا پلان کر دیا کہ آپ کو کیونکہ ابلیس کا موصلی بتاتے ہیں اس کا کام آپ کو مو تک لے کر آنا اور وہ خواہشات گناہ کو جنتی اور گناہ کی مزدوری موت ہے اور جب آپ موت کے پاس آ جاتے ہیں تو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے صرف واحد ایک زندہ خداوند یسو المسیح ہے جو موت پر فاتح خداوند امین اس کی قبر خالی ہے اس کی صلیب خالی ہے اور اس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا اور موت فتح کا لکمہ بڑی جو زندہ خداوند ہے وہی زندہ کرنے کی قوت رکھتا ہے اس وقت آپ کو فیل ہوا کہ خداوند نے ایک نئی زندگی دیا ہے اور اس نئی زندگی کو آپ نے کہا کہ اب میں نے صرف خداوند کے جلال کے لئے استعمال کرنا مجھے بڑا اچھی آپ کی یہ تیسٹمنی لگی کیونکہ سم ٹائمز لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خداوند کی قدرت کو دیکھ کر بھی نہیں جانتے کہ خداوند نے یہ زندگی دے سٹل وہ اپنے وہی پرانے کاموں میں ہوتے ہیں مہا باپ کا نکمہ چال چلن جو باپ دادہ سے چلا آتا ہے ہم اسی میں فسے رہتے ہیں ہم وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے سو کلام ایک جگہ فرماتا ہے کہ خداوند ان کو ان کی خواہشات کے مطابق ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے جب آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے سو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس خداوند کی کالنگ کو جانا اور پہچانا اور آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی سو بیسکلی خداوند نے آپ کو ٹچ تو کر دیا آپ کو فیل ہو گیا کہ بھئیہ میں نے خداوند کا کام کرنا ہے سو آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں سیکلر میں کیا فرق تھا اور ایک ورشپر کے لئے کیا ضروری ہے جب میں سیکلر میں تھی تو یہ تھا کہ میں صرف اپنی دنیاوی باتوں میں مگن تھی لیکن مجھے تو پتا نہیں تھا خدا ہے کون لیکن جب مجھے پتا چلا جب میں نے کلام کو ریڈ کرنا شروع کیا تو ایک آیت نے میری زندگی کو جانا چینج کیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی تم دعا میں مانگتے ہو ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا کیونکہ مل جائے گا تو اس آیت کو میں نے بہت جانا پرسنلی بہت قریب سے دیکھا اور میں نے ایمان رکھنا شروع کیا کم سے شروع کیا اور جیسے جیسے میں ایمان میں بھٹی رہی اور میرے لیے وہ چیزیں ہونا شروع ہوگی جو میں نے سوچی بھی نہیں ایماندار ایمان سے جیتا رہے گا اور یہ بہت اچھی آپ نے کہا کہ میں نے جب خدا ان کو جاننا شروع کیا کہتا ہے کلام فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا پر اس کی خدای کے لائک اس کی تمجید نہ کی بہت سے لوگ ہیں وہ بس ہاں ہم خدا ان کو جانتے بھئی خدا کے لیے بھی گاتے ہیں لیکن انہوں نے کہی ہوتا ہے کہ سیکولر بھی ان کا بڑا کام چل رہا ہوتا ہے لیکن کلام فرماتا ہے کہ ایک چشور سے دو قسم کا پانی نہیں نکل سکتا ہم نہیں کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے اور جب ہم خدا ان کو جان لیتے ہیں تو جب ہم اس طرح ورشپ کرتے کہ ہم خدا کو بھی خوش کرتے ہیں اس دنیا کے خدا کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں تو خدا ان کہتا ہے وہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے پر ان کے دل مجھ سے دور ہے سو جب ہم دل خدا ان سے لگا لیتے ہیں تو پھر خدا ان نے جیسے آپ کے ایمان کی بڑھوتی اور بڑا میرکلز آپ کی لائف میں کیے تو ہم خوام کی شکر گزائی کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس بھی ہمیں بڑی بلیسنگ ملی ہے ہمجھے امیدہ ویورس کو بھی بلیسنگ ملی ہوگی سو یہ ریسنلی جب آپ نے گیت کیا ہے اور ابھی کوئی اپکمنگ پروجیکٹ آپ کے ہیں جی جی ابھی افٹر وان ویک بلیز ہو جائے گا میرا یسو میرا یسو پریز گار اور ضرور ہم اس کے بعد آپ سے یہ گیت بھی سنیں گے اور اس کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں سسٹر بہت خوبصورت گاتی ہے آپ ان کے گیتوں کو یوٹیوب پر سن سکتے ہیں ضرور سنیں بھی اور اپکمنگ ان کا گیت ہے جو کہ آج یہ ہمارے پلیٹ فارم سے لانچ کر کے جائیں گی سو خداوند کی شکر گزائی کرتے ہیں اور میں چاہتی کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ ایک نوجوان کس طرح اپنی زندگی خداوند کو دے سکتا ہے سسٹر جی جیسا کہ اگر ہم دنیاوی چیزوں میں رہیں گے تو ہمیں خداوند بلیسنگز نہیں دے گا خداوند کی طرف سے ہمیں کالنگ آتی ہے کہ آپ میری طرف آو لیکن ہم دنیا کے کاموں میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو ان کالنگ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو جوانی کے ایام میں مجھے یاد کرتا ہے بڑاپے میں ہر کوئی یاد کرتا ہے بھی خدا میں ہوں گی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہم نے نوجوانی کا ایام دینا ہے خداوند کو یہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے بالکل کیونکہ اگر ہم مشکل کہہ دیں گے تو بچوں نے جو نوجوانا میں سک بہن بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے ایک سے لوگ کہتے ہیں آپ کو جتنی ینگیا کہہ دیتی ہیں کہ بچوں کو تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ آن سٹیج اب ہم ہوتے ہیں تو خداوند نے ایک پلات فارم دیا تو ہم ان کو بہت بچوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں spiritually ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں سو کہہ دیں گے لیکن it's not impossible کہ آپ اپنی زندگی خداوند کو دے نہیں سکتے سو جب آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں کہ yes میں نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے تو آپ automatically جتنی بھی desires ہیں جتنی بھی خواہشات آپ ان پر like کابو پا سکتے ہیں اپنی زندگی میں سو سسٹر as a worshipper آپ worship کرتی ہیں آپ worship کو کس سائنس میں دیکھتی ہیں worship کا ایک عبادت میں worship like عبادت ہی کہا جاتا ہے لیکن ہم اگر اس کو مدھا سرائی کہیں یعنی گانے کو مدھا سرائی کا ایک عبادت میں کیا کردار ہے کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے ضرور ہے اس کی جنب پرستش روح اور سچائی سے کی جائے میں ایک دفعہ کلامی کو ریڈ کر رہی تھی تو وہاں پہ میں نے اموز کی کتاب میں دیکھا کہ لکھا ہے کہ تو اپنے اس ضرور کی آواز کو میرے حضور سے دور کر تو اگر ہم ایک spiritual ہو کے worship کریں گے تو خدا ان کی blessings ہم پہ رہیں گی اور جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ as a singer بہت جانا گا رہے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ as a singer نہیں as a worshipper spiritual worshipper ہم بنے واؤ praise God بہت خوبصور دا اور ایک worshipper کے لیے what do you think کہ اس کے لیے اس کی prayer life جو ہے خدا ان کے ساتھ اس کے connection ان کی bonding کیسی ہونے چاہیے ابھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ bible کو read کرتے ہیں آپ کی prayer بھی میں نے ابھی سنی تو کیا ایک worshipper کے لیے زیادہ ایک prayer کرنا پاکرو سے معمود ہونا is it important or not بہت important ہے یہ بات تو یہ ہے کہ جب ہم start اس چیز میں آتے ہیں تو میرے لیے بہت مشکلات آئی تھی کہ مطلب ٹائم نہ ملنا کچھ ایسی مشکلات فیملیز میں لیکن ہمیں اس چیز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے جب ہم خدا ان کے حضور دعا کریں گے کہ خدا ان ہمیں ٹائم دے تو وہ ٹائم ہمیں ملے گا اگر ہم خود کوشش کریں گے بلکل اور جتے نوجوان دیکھ رہے ہیں ہر ایک چیز میں اور obviously جب آپ ایک تارگٹ رکھ کے کرتے ہیں جب آپ نے خدا کا کام کرتے ہیں تو ابلیز بھی بڑا زور لگاتا ہے آپ کے لیے اتنی پرابلمز کبھی ہمارے اکثر ہوتے ہیں چرچز میں ہم لوگوں کے مہمان آگئے تھے ابلیز کسی طریقے سے آپ کو خدا کی برکت جو بلیسنگ خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے اس کو روکنا چاہتا ہے لیکن آپ انہیں کہتا ہے کلام فرماتا ہے زوراور زور مار کر لے جاتا ہے آپ انہیں زور مارنا ہے اور اس بلیسنگ کو لے لینا ہے تو سٹارٹ میں بڑا تف رہتا ہے بچوں کتنی روٹین ہوتی لیکن آپ اس کو ایک حیبیٹ بنا لیں کہ ہم نے بھی خداوند کے حضور پرستش کرنی ہے جیسے کہ کلام فرماتا ہے کہ ہم نے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنی ہے اور جہاں ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں تب بھی بند ہیں جوے ٹوٹتے ہیں ایمین سو آئیے وقت ہوا جاتا ہے کہ ایک شورٹ بریک لیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور سسٹر سے بہت خوبصورت گی جو ان کا آپ کامنگ سونگ ہے وہ سنیں گے اور اپنے بلیسنگ کو رسیب کریں گے سو کیپ وچنگ یوتفل مالوری تو گار موسیقی موسیقی Praise God Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتفل مالوری تو گار ویڈ ورشیپر ایزلا رابن خدا کے لیے جوانی کا راگ خدا ہم کے شکر گزائی کرتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت ہم کلام کی باتوں کو شیئر کر رہے تھے کہ جب ہم نے پرستش کرنی ہے تو خدا سے واقف ہو کر پرستش کرنی ہے ایمین اور میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ دیکھیں ہم جب کسی انسان سے واقف نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہم اس کی تعریف تمجید نہیں کہ سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو کچھ لفظ بول رہے ہیں اپریشیئیشن کے ورڈ بول رہے ہیں آپ کو اس کا تھوڑا بائیوڈیٹا پتا ہونا چاہیے کہ کیا اس کے اچیویمنٹس ہیں کیا ایمز ہیں زندگی میں کون کون سے اچیویمنٹ انہوں نے حاصل کیے تب ہی ہم ان کو دیکھا ہے بائی سائج سے ہم اس کو دیکھیں گے تم جسے نہیں جانتی اس کی پرستش کرتی ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں ایمین سمٹائمز اب لوگ پرستش تو کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ہمارے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گیت بھی گا رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کو اس کو خدای کے لیگ جانتے نہیں انہیں پتا نہیں خدا کون ہے اس طرح تو سیکلر جب آپ کرتے تو سمجھ نہیں کہ خدا کو جانتے نہیں کیونکہ آپ کو فرق ہی نہیں پتا کہ ہم نے خدا باپ کے لیے کیسے پرستش کرنی اور دنیا پرستش میں کیا فرق ہے تو یعنی ان کا رشتہ خدا کے ساتھ اتنا سراؤنگ نہیں ہونا چاہئے اور وہی بات آپ کی کہ وہ ایک سنگر ہے وہ ایک اچھا ووکل لیسٹ ہے لیکن وہ پرستار نہیں ہے کیونکہ پرستش تو وہ ہے جو روح اور سچائے سے ہو اور وہ چیز ہے پھر ان کے لئے خدا فرماتا کہ تو اپنے سرود کا شور میں حضور سے دور کر کیونکہ میں ترہ تم جسے نہیں جانتی اس کی پرستش کرتی کیونکہ وہ خدا کی پرستش نہیں کرتی تھی وہ اپنے دیوتاؤں کے اپنے اس کی پرستش کرتی تھی اور بڑا اس نے خوشی میں کہا کہ ہم تو پہاڑ پر باپ کی پرستش کرتے ہیں ابراہم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں لیکن خدا یسول مسیح نے کہا اب بھی تو سے نہیں جانتی جس کی پرستش ہم کرتے ہیں اور اس نے کہا ہم جسے جانتے ہیں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے اور یہاں پر خدا یسول مسیح سے فرماتے ہیں اور جب آپ کسی سے جانتے ہیں تب آپ اس کی سچائی خدا 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 جس کی ران پر لکھ ہے وہ پرستش کریں گی تو آپ کہ سکتی کہ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں کیونکہ یہاں پر لکھا ہے مگر وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے یعنی پرستار اور بھی ہیں لیکن جو سچے والے ہیں وہ باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے اور جو جھوٹے پرستار سچی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار یعنی اگر سچے پرستار دیکھا جائے تو یہاں پر لکھا یہ یہ ہے کہ یہاں پر فیک پرستار بھی ہیں لیکن جو سچے والے پرستار ہیں وہ باپ کی پرستش بلکل سچائی سے کریں گے وہ بلکل سچ میان کریں گے جو خدا آمن کی قدرت ہے کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں سچائی یعنی خدا کا کلام ہے کہتا تم کلام سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں ازاد کریں لوگ ازاد کا مطلب سندھ شاید ہم کسی اسیری میں ہیں یا جیل میں ہو گئے ہیں کوئی ازاد ہمیں اسی سے کرنا پڑے گا قید میں ہے لیکن ازاد میں ضرور جاؤں گی آپ بلکل ایسا ہی ہے جو جس کلام فرماتے جو مجھ سے زیادہ ترجیح اپنے بیٹے کو اپنی ماں کو کسی بھی رشتے کو دیتا وہ میرے خدمت کے لائک نہیں ہم خدا سے زیادہ کسی چیز کو پرائیورٹی دے رہے ہیں سو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا خدا اور آپ اس کے غلام ہے بہت سی چیز ہیں جس میں ہم غلام ہو جاتے پون نہیں چھوڑنا چاہتے اگر گانے گانے سانگ گانے کا نشہ ہے تو ہم اس کی غلامی میں ہیں ہم بلیس کی غلامی میں ہیں کوئی بہت خوبصورت ہے تو وہ حسن کا غلام ہے کہ وہ اپنے حسن پر گھوم گھومرنڈ کرتا ہے کسی کو بہت خوبصورت ووکل ہے تو وہ اپنے ووکل کا غلام ہے کہ میرے جیسا ووکل کوئی ہے نہیں کوئی اچھا بہت اچھا پریچ کر لیتا ہے تو وہ اس چیز کے گھومرنڈ میں ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ ابلیس ہمیں ہماری ہی خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے لیکن کلام فرماتے جب ہم کلام سے واقف ہو جاتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں سے بلیس کے بندنوں سے ازاد ہو جاتے ہیں اور ازاد ہو کر ہم روح سے معمور ہوتے ہیں اور جب ہم روح سے معمور ہوتے ہیں تو خدا کا تخت لگتا ہے تو خدا ہم شکر گزائی کرتے میں چاہوں گی کہ سسٹرز جی کے ساتھ مل کر ہم ان کا upcoming song آئیں جو کہ sunday کو launch ہو جائے اور آپ youtube پہ اس گیت کو سن بھی سکتے ہیں کو لو منگے آ اپنے لہو دے نال یسو میں نورنگے آ تک دائے دل دی وفانو کر دائے نازل شفانو تک دائے دل دی وفانو کر دائے نازل شفانو میرا یسو تیرا یسو میرا یسو میرا یسو تیرا یسو میرا یسو بڑا خوبصورت گیت ہے کہ تیرا یسو اور میرا یسو اور جن کو خدا یسو المسی مل جاتا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا یسو المسی ہمیں مل گیا ہے اور جب اس سامری عورت کو خدا یسو المسی ملا تو اس نے اپنی پریویس زندگی چھوڑ دی کیونکہ اس کو پانی لینے آئی تھی اور جب اسے زندگی کا پانی یعنی خدا یسو المسی مل گیا تو لکھا ہے پس اس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر یعنی جب آپ کو خدا مند مل جاتا ہے جب آپ کو ایک نیو لائف ملتی تو آپ نے اس پچھلی زندگی کو ضرور ہے کہ چھوڑ دیں کیونکہ کلام فرماتا ہے ہم نے پرانا خمیر جو ہے اپنی زندگی سے نکال نکال جب ہم اپنی پرانی زندگی کو چھوڑتے ہیں جب نئی زندگی میں آنا ہے تو ضرور ہم نے اپنی پرانی خواہشات کو کل کرنا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ تیرا یسو میرا یسو اور جب وہ یسو ہمیں مل جاتا ہے تو جس طرح اس عورت نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑا اس دنیاوی پانی کو چھوڑ کر اس گھڑے کو اسی وقت چھوڑ اور تب ہم بڑی خوشی کے ساتھ جذبے کے ساتھ کہہ سکتے اعلانیا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا خدا یسو المسی جو ہمارا دلہا ہے سپرچولی وہ ہمیں مل گیا ہے وہ تیرا یسو ہے اور وہ میرا یسو ہے خدا ہم کی شکر گزائی کرتے اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری نوجوانوں کو میسیج دیں کہ وہ اپنی زندگی کو چینج کرے اور وہ کیس طرح چینج کر سکتے کیس طرح وہ کیا وہ روٹین اپلائی کرے وہ کیا کرے کہ خدا ان کے پاس آئے اور میز آپ کو کالنگ کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی نوجوان یہ یہی میں میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنی بیزی لائف میں سے پانچ منٹ بھی نکالنا شروع کرے اور یہ ٹائم بھڑتا جائے گا اگر آپ ایمان کے ساتھ جو ہے اگر آپ خدا کو بولیں گے کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے تو وہ ہمارے لئے ٹائم کو پروائیڈ کرے گا اور سب کے لئے یہ ہے کہ پریئر میں مضبوط رہیں بائبل سٹیڈی کیا کریں اور اسی سے آپ کے لائف چینج ہو جائے گی کیونکہ کلام ہمیں روز کی تازگی دیتا ہے ایسے امین بلکل بلکل آپ کی بات کلام ہمیں روزانک تازگی دیتا جب ہمارے باپ پڑھتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اگر میں لوگوں سے کوششن کروں سسٹر جی سب کھانے پینے میں بڑا مینٹین کھانے 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 دیتا ہم دنیاوی ہوتے ہوئے ہم چاہتے کہ دنیاوی ہماری خوراک میں پل تین ٹائم ملے تین سے ایکسرا ہوتے لیکن تین سے کام نہ ہماری ہوتی ناشتہ بھی ملے دوپیر کا لنچ بھی ہو دن ڈینر بھی ہو سناک تائم بھی الیدہ ہو ہماری ہوتی ہمیں وقت پر کھانا ملے جسم کی خوراک اور جسم کی نیڈ ہے تو اگر آپ spiritual ہیں تو آپ کی روح کی بھی کچھ نیڈ ہیں اگر آپ ہمارے باپ پر پڑھتے ہیں خدا ہماری شیئر ببر کے بچے بھوکے رہ سکتے لیکن خدا کے طالب کبھی کسی چیز کے مہتاج نہیں ہوتے لیکن اس دنیاوی خوراک کے ساتھ یہ کہنا بھی شروع کر دیں خدا ہماری spiritual روٹی آج روٹی ہمیں ابھی اسی وقت دیں تو پھر خدا ہماری آپ کو بلیس کرے گا کیونکہ آہ ای 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 جسم کی خوراک کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے لیکن spiritual خوراک کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہفتہ ہفتہ دو دو مہینہ بھی چرچ نہیں جاتے پتہ نہیں کیسے کی زندگی بخشتی ہے اس کے لہو کو اس کے بدن کو نہیں لے رہے تو آپ spiritually مردہ ہو جائیں گے آپ ایک منت دو منت کھانا نہ کھائیں تو جسم مر جاتے ہیں آپ میں کوئی دم نہیں رہتا تو spiritually اگر آپ خدا کے کلام کو ریگلر بیسنس پر نہیں لے رہے تو آپ مر جائیں گے اور کچھ اس ٹیج پہ پہنچنے والے ہیں لیکن وقت ہے آج خدا ان کا کلام سسٹر کے وسیلہ سے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ خدا میری روز کے روٹی آج ہمیں دے میری spiritual خوراک ہے وہ مجھے دے کیونکہ spiritually خدا وند مضبوط ہونا چاہتا ہوں کیونکہ جسم کمزور ہے لیکن روح مستعد رہنا بہت زیادہ ضروری اور اس کے لئے spiritual خوراک ہونا بہت زیادہ ضروری آئیے وقت ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں جتنے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے بھائی ہیں میری اگر پورا دن آف آن یوز کرتے ہیں اس میں سے آدھا گھنٹہ نکال اس پروگرام کو دیکھیں اس میں سے پانچ منٹ نکال کے آپ دعا ضرور کریں آپ بائبل ضرور پڑھیں کیونکہ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اگر آپ بائبل اس وقت ریڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی باتوں کو سن سکتے ہیں اور وقت ہے کہ آپ اس کی باتوں کو سنیں اور کان لگائیں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں کیونکہ ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے آپ اگر ایمان لے آتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ضرور ہے کہ آپ کلام کو سنیں اس پر ایمان لے کر آئیں اور اس پر عمل کریں تب آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گے جتنے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہیں آئیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اپنے آتوں کو بلند کر لیں کہ خدا میں وہ ہرگز کامیاب نہ ہوگا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں آئیے آپ کے پوشیدہ گناہوں کو چاہے آپ کا باپ چاہے آپ کی ماں کوئی نہیں جانتا لیکن آپ کا خدا آپ کا عسمانی باپ جانتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا باپ معاف کرنے کی خوت رکھتا ہے وہ گواہیں پھلائے کھڑا ہے آئے میرے بیٹے آئے میری بیٹی میرے پاس لوٹ آ خدا یسو المسیح آپ سے کہتا ہے میں نے تیرے لئے فدیہ دیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا میں نے کوئی بیجا کام نہیں کیا تھا لیکن تو بھی میں گناہ گار بنا تاکہ تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لوں اور اسے سلی پر کھینچ دوں تاکہ تمہارا کفارہ ہو تاکہ تمہارا عبدی کفارہ ہو تاکہ تمہاری عبدی خلاصی کرو آئیے آپ کا کفارہ ادا کر دیا گیا ہے آپ کوئی قربانی کی ضرورت نہیں کیونکہ اس بی ایک ہی بار قربان ہو کر پاک مکام میں داخل ہو کر آپ کی عبدی خلاصی کروائی ہے ضرور ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں کہیں اے خدا میں قرار کرتا ہوں کہ اب تک میں تُس سے دور رہا لیکن آج اے خدا میں کہنا چاہتا ہوں کی خدا میں اس خدا کی پرستش کرتا تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا لیکن اب میں تیرے قدرت کے کاموں کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تُو رحیم خدا ہے تُو خدا عظیم ہے اے باب میں تیرے اس محبت کے لئے جو تُو ہم سے کرتا ہے کی یا خدا ہم تجھے آئے اببہ کہہ کر پکار سکتے ہیں اس محبت کے لئے کیونکہ خدا یہ شرف یہ کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ وہ اپنے خدا کو اپنا باب کہ سکے تیرے اس محبت کے لئے کہ تُو ہمیں اپنے فرزند بناتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے ہم تیری شکر گزائی کرتے ہیں کہ تُو نے مجھے اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے اب اے خدا میں تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں اور تجھے جان کر تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں اور اے خدا اپنی پرانی زدگی کو چھوڑ کر لوگوں کو بتانا تُو میرا یسو ہے اور میں تیرا ہوں اے خدا ہوں اسی طرح تمام نوجوانوں کے لئے اے خدا کے خاندان کے لئے تیر برکت کو چاہتے ہیں سسٹر ایمن دینیل کے لئے اس کے خاندان کے لئے تیر بلسنگ کو چاہتے ہیں آنے والے پروجیکٹس پر تیر بلسنگ کو چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو اور اپنے جلال کے لئے بڑھا خدا پرستش کے واسلہ سے اور اپنے جلال کے لئے استعمال کرنا تاکہ اس کی زندگی سے اس کے بدن سے تیرا جلال ظاہد ہوا تیرے بندہ اے خدا خدا کے عظیم خادم پاسٹر سالک جون برکت صاحب کے لئے آئے باک ہم تیری بلسنگ کو تیرے کبھی ہاتھ کو مانگتے کیونکہ تیرے کلام فرماتا ہے سلیمان بادشاہ کو کہا یہ بات مجھے پسند آئی اس لئے میں تجھے دولت میں تجھے شہرت اور زندگی کی وہ ہر ایک چیز دوں گا جو تُو نے مجھ سے نہیں مانگی کیونکہ تُو اس لائک ہے تُو اس کا حق دار ہے کیونکہ تُو اپنی اس قوم کے لئے مجھ سے حکمت کو مانگا اور میں تیرے قربانیوں کو نہ بھولا اس لئے خدا برکت تیلویجن کی منسٹری کے لئے تیری برکت کو چاہتے ہیں یہ سب کچھ مانگتے ہیں باگ تیرے پیارے بیٹے خدا ہم مسیح کے نام سی امین خدا ہم کی شکر گزاری ہو امین مجھے امیدہ آج کے اس پروگرام کے وصیلہ سے آپ نے برکت کو ریسی کیا تین کی سو مجھے پہلے کہ ہم سی آف کریں یعنی بائی بائی کہیں لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ضرور آپ اس پروگرام کو اپیسوڈ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایوی ویڈنس دے ہر بود سبح ساڑھے نو بجے اور رات آڑ بجے آپ برکت ٹیلویزن پہ پرگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یوٹیوب کو ضرور برکت ٹیلویزن اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ پرگرام کے نوٹیفکیشن کو حاصل کر سکے سکے تین ویڈ آس کی وچنگ یوٹفل مالوڑی ٹیلویزن خدا کلی جوانی کار آگ ویڈ ورشیپ آنز اللہ ربن only آنگ برکت ٹیلویزن گوڈ برکت یوٹفل مالوڑی ٹیلویزن یوٹفل مالوڑی ہ آنگ آنگ خدا کلی جوانی کارؓ آنگ خدا مالوڑی جوانی کارؓ خدا کلی جوانی کارؓ